اسلام علیکم کیا حال ہے بچو ٹھیک ہو آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں یہ کہانی ایک بادشاہ کی ہے یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا ایک بچپن کا دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کل کود کر جوان ہوا بادشاہ اپنے دوست کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی اچھی یا بری بات ہو تو وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے ہوتا ہے ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کھیلنے کے لئے جنگل میں گئے دوست نے بادشاہ کے لئے بندوق میں گولی بھری اور بندوق تیار کر کے بادشاہ کو دی لیکن گولی بھرنے میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی جب بادشاہ نے شکار کے لئے گولی چلائی تو اس کا انگوٹھا کٹ گیا یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اس میں یقینا کوئی بہتری ہوگی یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور بولا کہ میرا انگوٹھا سایا ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اسے اپنے دوست کو یعنی اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے ایک سال بعد بادشاہ دوبارہ ایک جگہ شکار کھیلنے گیا وہاں بدقسمتی سے اسے آدم خور جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ باندھیے اب آنکھ جلا کر وہ بادشاہ کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے انگوٹھے پر پڑی تو پتا چلا کہ بادشاہ ایک انگوٹھے سے معذور ہے وہمی اور توہم پرست قوم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا جب بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچا کہ کس طرح اس کا انگوٹھا کٹ گیا تھا اور اس نے اپنے دوست کو جیل میں بھیجوا دیا تھا فوراں اس نے اپنے جو خادم تھے ان کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو باعزت بری کر کے دربار میں پیش کیا جائے جب اس کا دوست آیا تو بادشاہ نے اسے سارا حال سنایا اور کہا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دو تم صحیح تھے وہ اچھا اور وہ اچھا اور بہتر ہی ہوا تھا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا تھا آج اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئے یہ سنکر بادشاہ کا دوست مسکر آیا اور بولا یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بھیجوا دیا اپنے دوست کی یہ بات سنکر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا یہ اچھا اور بہتر کس طرح تھا تم ایک سال تک جیل میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا ہوا دوست مسکر آ کر بولا ہاں اچھا ہوا اور بہتر ہوا اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقینا میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑپ کر چکے ہوتے کیونکہ میرا انگوٹھا صحیح سالم ہے زندگی میں اکثر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقینا اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن انسان فطرتا جلد باز باگیا ہوا اور اس کا وقت یہ فورا نتیجہ جاتا ہے جبکہ قدرت کا نتیجہ تھوڑے وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مصبت رکھنی چاہیے اللہ حافظ